شیئر بین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے دورہ آسٹریلیا کے لیے کوچنگ سٹاف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے موجودہ کوچنگ سٹاف کے مستقبل کا فیصلہ آئندہ ایک دو روز میں ہو جائے گا ذرائع کی مطابق زکا اشرف نے مکی آتر کی کان میں سب کچھ بتا دیا اور کہا باقی لوگوں کو بھی آگا کر دیں تفصیلات جانیں گے نمائندہ آج نے اس اکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے اکیل احمد بتائے گا کوچنگ سٹاف سے مطالق مزید کیا فیصلے سامنے آئے ہیں جی بالکل آج کیونکہ ورلڈ کم میں کومیٹ ٹیم کی ناقص کارکتگی رہی تھی تو اس حوالے سے مکی آتر ہیڈ کوئی بریڈپرن اور دیگر کوچی جو ہے وہ زکا شرف سے ان کی نیشنل کرکٹ اکڈمی میں ملاقات ہوئی جو ہمیں اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس کے مطابق زکا شرف نے کوچیز کی کارکتگی پر ادمن احتملان کا اظہار کیا ہمیں کام نہیں کریں گے اور ان کی جہاں پر نیا جو کوچنگ سٹاف ہے وہ بھیجا جائے گا آپ ان کو بتا دیں ان کو ہم نکال نہیں رہے ہم ان سے کوئی دیگر سائنٹ محصب بغیرہ لیں گے کیونکہ ان کے ساتھ لونگ ٹرم کونٹک کیا ہوئی ہیں ماضی کے جو سرکٹ بورڈ کی جو ذمہ دار تھے انہوں نے کی ہوئے ہیں اس حوالے سے جو جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق جو نئی مینجمنٹ ہے اس میں قومی کرکٹرز کو جو ہے ذمہ داریاں سمپی جائیں گی اور اس حوالے سے محمد حفیظ یونس خان اور دگر کرکٹرز کے نام زیرے گوھر ہیں اس کے حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ اگلے ایک دو روز میں کر دیا جائے گا کیونکہ دورہ سویلیا کے لیے کیمپی جو ایٹ چوبیس نومبر سے رابل پنڈی میں لگنا ہے اور اس کے بعد جو ٹیم نے ایٹ تیس نومبر اور یکم دسمبر کی درمینی شاب سلیر وانا ہونا ہے جہاں چودہ دسمبر سے پہلا ٹیس ہوگا لیکن اس حوالے سے کیونکہ اشرا نے جو ملاقات کیا کپتان بابر آزم سے بابر آزم کو انہوں نے گرین سینل دے دیا ٹیس میٹ چلیے لیکن بابر آزم نے ان پر بھی کہا ہے کہ وہ کیونکہ سوا پیدی اختیار ہے چیئرمن کا وہ ملت ہو گیا جو وائٹ بول اکٹرکٹ اس کے لیے جو ہیڈ کوچز ہیں ان کا اس پہ کیا موقع تھا جو ہیڈ کوچز ہیں انہوں نے کیونکہ جو کارکردگی رہی ہے اس میں تو ان کا انہوں نے اپنی ریپورٹ پیچ کی ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے بزارے کو انہوں نے کہا ہے کہ بولر جو ہیں وہ اپنا وہ ان کی کارکردگی توقعات پر نہیں رہی اس وجہ سے جو اشکرس ہوئی اور خاص طور پر جو ہم افغانیستان اور جنوبی فریکہ سے سنسنی گیاد میچ چھا رہے ہیں اور خاص طور پر جو انڈیا سے میچ چھا رہے ہیں جو دیسرا میچ تھا اس کے بعد ٹیم جو ہے تمام کھلاڑی ان کا مرال ڈاؤن ہو گیا تھا اور یہ اس کی وجہ سے تمام شکستیں ہوئی ہیں اور پاکستان جو ہے بہت قسم تیز ہے سمی فائنل سے بھی باہر ہو گیا اور کارکردگی ناکس رہی انہوں نے کھلاڑیوں کی اوپر ملپہ ڈالنے کی کوشش کیا لیکن جو ٹیم مینجمنٹ کے حوالے سے زکاہ اشرف کی جو ٹیم ہے وہ ان پر بھی کافی نالا ہے کہ جو ٹیم مینجمنٹ اتنے زیادہ مابضہ لے رہی ہے لیکن ان کی کارکردگی جو اب انتہائی غیر تسلی بکش رہی ہے تو اس حوالے سے جو کوچیز ہیں وہ دورہ سویلیا میں اب نہیں جائیں جو ان کی جنگہ پر ٹیم مینجمنٹ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے اصحابی سرکر کو ذمہ داری سنفیل جائے اچھا اکیل جس طریقے سے زکاہ اشرف کا جسٹر دکھائی دے رہا ہے انہوں نے تو دہ پوائنٹ بلکل بات کیا اور میکی آتھر سے بھی بلکل تو دہ پوائنٹ بات ہوئی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کو بتا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے یا پھر تمام جو کوچنگ سٹاف کی بات ہو رہی ہے تو اس میں واضح طور پر کون سے ایسے نام پرومننٹ ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں لیکن جو کوچنگ سٹاف جو ہے اس کے جو کارکردگی تھی اس کے حوالے سے پہلے ہی کافی ہو جگاہ شرف تو نالا تھے جو ہمارے ذرائے ہیں وہ پہلی کہہ رہے تھے زگاہ شرف کے قریبی ذرائے کیونکہ اس کی آتھر کیونکہ ویڈیو قسم کے جو آپ کہہ سکتے ہیں زوم کوچ ہیں وہ لندن میں بیٹھے انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور یہاں پر کوچنگ کرتے ہیں یہ جو بڑا ایونٹ ہوئے ایشیا کا میں وہ چند دنوں کے لیے آئے تھے جہاں پر بلکا میں پاکستان کے لیے سکوارڈ کے ساتھ تھے اس حوالے سے ان پر پہلے ہی سوالات اور ان کو کافی بھاری مابضے دیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ زگاہ شرف کا پہلے ہی جو ٹیم منیجمنٹ کے حوالے سے جو مشلق اور جو مینجمنٹ تھی اس نے فیصلے کی ہوئے تھے اس حوالے سے وہ پہلے ہی ان کی جو کارکردگی سے اس منان کا اظہار نہیں کر رہے تھے اور خاص طور پر ان کی ٹیم کی جو ہے جو کارکردگی رہی ہے قومی ٹیم کی اس پر بھی سوالیاں نشانات اٹھ رہے سے تین مینجمنٹ کی جو کارکردگی سے بہار ہونے کے بعد کافی تبدیلی آپ نظر آ رہی ہیں شیئرمن پی سی بی مینجمنٹ گمیٹی نے دورہ آسٹریلیا کے لیے کوچنگ سٹاف کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اکیل احمد اپ ڈیٹ کرے دے بہت شکریہ آپ کا